مقبوزہ وادی میں ہر زبان پر آزادی ہی آزادی اٹھاروے روز بھی زندگی قید سورہ میں عوام کا خصہ خندقے کھوٹ کر علاقے کو پوچھ کے لیے نوکو ایریا بنا دیا گیا دن رات پکڑ دھکڑ ہر تھانے میں بچے قید خواتین کی بے حرمتی جگہ جگہ احتجاج کل کر فیو توڑ کر رینیا نکالنے کا اعلان ہمارے بچے شہید ہو گئے چھوٹے چھوٹے بچے سات سال کے بچے آٹھ سال کے بچے ایک سال کی بچی کو پیلٹس سے بھونا گیا چھوٹے چھوٹے بچوں کو لڑکیوں کو اندھا کر دیا گیا ہمیں جلوس نکالنے ہیں جو ہمارے جذبات ہے وہ ہمیں دنیا کے سامنے رکھنے ہیں بھارت سے مذاکرات کا امکان ختم ڈلی حکومت جرمن نادزی جیسی مقبوضہ کشمیر میں نسل کشی کا خدشہ دو ایٹمی طاقتیں آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ہوئے ہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے وزیر آزم عمران خان کا امریکی اخبار کو انٹرویو اقوام متحدہ سے آمن فوج اور مبصرین وادی بھیجنے کا مطالبہ وزیر آزم عمران خان اور آرمی چیف کی ملاقات ملکی سلامتی مقبوضہ کشمیر میں بھارتی بربریت اور کنٹرول لائن پر جاریت سے متعلق بات چیف امریکی صادر کی بھی نئی دلی پر تنقید بھارت دہشتگرد تنظیم کے خلاف نہیں لڑ رہا پاکستان کے کردار کی تعریف روس، ایران، ترکی اور افغانستان کو دائش کے خلاف مزید لڑنا ہوگا ڈانلڈ ٹرام کی وائٹ ہاؤس میں میڈیا ٹار مقبوضہ کشمیر میں مسلمانوں کی نسل کشی کا الڑ جاری، گرفتاریاں تشدد اور جنسی زیادتی عام مودی نے نفرت کو ہوا دی اقوام متحدہ بھارت کو انسانی حقوق کی سنگین خلاف فرضیوں سے روکے عالمی تنظیم جنف سائٹ ووچ کی اپیر مودی سرکار مقبوضہ وادی میں تشدد بند کرے اقوام متحدہ کے انسانی حقوق ماہرین کا مطالبہ آزادی اظہار اور پرامن احتجاج پر پابندی کی مضمت کشمیر کی حیثیت میں تبدیلی خطے میں کشیدگی بڑھنے کا سبب قرار مظلوم کشمیریوں کی آواز امریکہ میں بھی بلند عوام کی جانوں کو خطرہ ہے کانگریس کی آرنٹ سرویسز کمیٹی کے چیرمن نے بھارتی سفید کو خدشات سے آگاہ کر دیا کرفیو اور پوچ کی تائیناتی پر اظہار تشبیش مفقوضہ وادی میں بھارتی بربریت بے نقاب کرنے کا سلسلہ جاری وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا سویس ہم منصب کو ٹیلی فون انسانی حقوق کی سنگین خلاف فرضیوں سے آگاہ کیا اگنازیوں کا بھی صورتحال پر اظہار تشبیش آزادی پسندوں کو کرفیو کے ذریعے دبانا ناممکن ایک ہفتے میں چار افراد کی شہادت عالمی برادری سے صورتحال کا نوٹس لینے کی اپیل ایرانی سپریم لیڈر کا حق کے خود ارادیت کی حمایت کرنے کا بیان خوشائند ہے ترجمان دفتر خارجہ ایک برہانوانی کی شہادت نے کئی مجاہد پیدا کر دیئے کشمیر کا بچہ بچہ جدہ جہد آزادی میں شامل ہے پھر دوسا شکاوان کا میڈیا وارکشاپ سے خطاب تم کل کچھ رات کے مسلمانوں کے قاتل تھے تم آج کشمیریوں کے قاتل ہو قاتل قاتل تم یہاں کی بات چھوڑو تم وہاں ریفرینڈم کروالو تم کشمیر میں خس کے نکھا دو کردو میں مودی قاتل کے نعرے گجرات کے قصائی کو مقبوضہ وادی میں ریفرینڈم کرانے اور سری نگر جانے کا چیلنج بلاول بھٹو نے حکومت پر کشمیر کا کیس لڑنے سے پہلے ہی ہتھیار ڈالنے کا الزام لگا دیا اس حکومت نے کشمیر کا کیس لڑنے سے پہلے ہی ہتھیار ڈال دیا ہے کشمیر پہ سودا جمہوری حکومت لانی ہے سیلیکٹن کو گھر بیجنا ہے نہتے کشمیریوں پر مظالم کے لیے ایرانی پارلمنٹ میں قرارداد پیش مسئلہ کشمیر کا حل مسلم ممالک کی ذمہ داری قرار کشمیریوں کی مدد کرنے پر بھی زور نام نہا دیفتہ کے گلے میں جھوٹا غدار کو ہیرو کیوں بنایا دہلی یونیورسٹی میں آر ایس ایس آئیڈیالوجی کے خالق ویر سوارکر کا مجسمہ کالا کر دیا گیا منی لانڈرنگ کے خلاف ایکشن کی دنیا محترف پاکستان فائنانشل ایکشن ٹاس پورس کی بلیک لسٹ میں نہیں جائے گا بھارتی لوبی کی سازش ناکام ایشیا پیسپیک گروپ ممالک نے اسلام آباد کی حمایت کر دی ایک دامات پر اتمنان کا اصحار سٹاک مارکٹ میں تیزی 911 پوائنٹس کا اضافہ انڈیکس 31,884 پوائنٹس پر بند چار روز میں انڈیکس 3,120 پوائنٹس بڑھ گیا بابا گرو نانک کے جنم دن کی مناسبت سے سکھ کنونشن کرانے کا فیصلہ وزیرعالہ پنجاب نے منظوری دے دی دنیا بھر سے بہمان شرکت کریں گے ہر ممکن سہولتیں فراہم کی جائیں گی اسمان بزدار کا اعلان پی ٹی آئی کا تین رکھنی وفت کل گلگت بلتستان کا دورہ کرے گا آمیر کیانی، افتخار درانی اور بابر آوان شامل ورکرز کنونشن کی تیاریاں نواز شریف کے لیے ایک اور مشکل نیت نے چہدری شگر ملز کیس کی تحقیقات شروع کر دی سابق وزیراعظم کو سوال نامہ پہنچا دیا گیا بیرون ملک سے آنے والی ٹی ٹیز اور اساسوں کی تفصیل طلب لاہور کی احتساب عدالت نے پولیس اہلکاروں سے ہاتھا پائی کیپٹن ریٹائٹس دفتر سمیت پندرہ نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج اشد ملک ویڈیو اسکینڈل کیس کا فیصلہ کل اسلام آباد ہائی کورٹ نے جج کو موطل کر کے لاہور ہائی کورٹ بھیج دیا محکمانہ کارروائی کی سفارش پولیس کی گواہی ناقابل قبول قرار نہیں دی جا سکتی سپریم کورٹ کا حکم نفرت انگیز مواد پھیلانے کے مجرم قاری سہا کی بریت کے لیے دائر درخواست مسترد پانچ سال قید اور ایک لاکھ چھرمانے کی سزا برقرار قصور میں سیلاب ستوچ کی بپری لہریں تین زندگیاں نگل گئیں سات افراد کو بچا لیا گیا دریائے چناب میں بھی سیلابی صورتحال ملتان کے نشیبی علاقے قاسم بیلا میں کٹاؤ کئی علاقے ڈوب گئے متعدد گھر متاثر فصلوں کو شدید نقصار شہر قائف میں کانگو سے متاثرہ ایک اور شہری کی موت قورنگی کا رہائشی کفیل نشی اسپتال میں چان بہاک روانسال حلاق افلاف کی تعداد چودہ ہو گئی درازی کے علاقے گارڈن میں گولیاں چل گئیں سپیر پارٹس مارکٹ میں فائرنگ سے تاجر زخمی بھتہ مافیا پہلے بھی حراسہ کرتا رہا کاروباری افراد کا دکانیں بند کر کے احتجاج واقعی کی سی سی ٹی وی فوٹیج دنیا نیوز پر مرضی کی شادی کا جھگڑا گھوٹکی سے کراچی پہنچ گیا سنہائی کورٹ میں جوڑے کے اہل خانہ لڑ پڑے لڑکی اہاتہ عدالت میں بے ہوش اسلام آباد میں ناکے پر فائرنگ سے شہید دو اہلکاروں کی نماز جنازہ میتیں ورسا کے حوالے ورسا کے لیے سات سال تک مکمل تنخواہ سہولتیں اور بچوں کی مفتالین کا اعلان پولس کو ملزمان کی جلد گرفتاری کا یقین رحیم یار خان میں گھناؤنا دھندا لڑکیوں کو اخواہ کر کے نشے کا عادی بنانے اور جسم پروشی کرانے کا انکشا پولس نے گروہ کی سرخنہ کو گرفتار کر لیا پندیل بلوج قتل کیس ملتان کی عدالت نے ملزم بیٹوں کو معاف کرنے کے لیے والدین کی درخواست مسترد کر دی سمات 24 اگست تک ملتبی اہم سنگی میل اوبور پاکستان میں 5G سروس کا تجربہ کامیاب نئی سروس موجودہ موبائل انٹرنیٹ کنیکشن سے سو گنا اور موجودہ براد بینڈ کنیکشن سے دس گنا تیز ہوگی لاہور میں ملکی تاریخ کا پہلا اور منفرد دنیا ایجوفیس ملکی اور غیر ملکی یونیورسٹیز کے وائس چانسلرز کی شرکت کوکنگ، بزنس پلان، گیمنگ، شاٹ فلم اور تقریری مقابلے گورنر پنجاب چہدری سرور کا دورہ مختلف سٹالز کا معاینہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے بالا کوٹ میں سڑک ٹراؤس کرتا بچہ ٹرک تلے آ گیا خوش قسمتی سے محبوب رہا گراجی میں حضرت عبداللہ شاہ غازی کا ارز مزار کو الکے گلاب، سندل اور کسطوری سے غسل دیا گیا صبحی بزراء کی درگاہ پر حاضری اسلام علیکم دنیا نیز کے ساتھ میں ہوں آمنہ سچار میں ہوں عبداللہ صدیقی ہیڈلائنز آپ جان چکے حاضر ہوں گے بریک کے بعد ویلکم بیک بلچن کا باقائدہ آغاز کرتے ہوئے خبر آپ کو دیں گے وفاقی حکومت کی سات ماہ کے بعد پیش قتمی سند اور بلوچستان سے الیکشن کمیشن کے دو میمبران کی تقروری ہوئی ہے جسے پاکستان پیپلز پارٹی نے اس تائیناتی کو مسترد کر دیا ہے پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما خرشید شاہ نے قانونی چارہ جوئی کا اشارہ بھی دیا ہے البتہ وفاقی حکومت کی جانب سے سند اور بلوچستان سے الیکشن کمیشن کے دو میمبران کی تقروری کر دی گئی ہے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں کہ سات ماہ کے بعد یہ اقدام اٹھایا گیا ہے سند اور بلوچستان سے الیکشن کمیشن اور فاکستان کے دو میمبران کی تقروری ہو چکی ہے اس معاملے کو لے کر خاصہ تنازہ رہا اور پوزیشن اور حکومت کے درمیان خطوط بھی چلتے رہے اب بلاخر اس معاملے کا حل نکلا ہے البتہ پیپلز پارٹی نے سے مسترد کیا ہے آپ کو بتائیں گے بھارت سے مذاکرات کا امکان ختم وزیر آزم نے یہ اعلان کیا ہے بھارت سے مذاکرات کے لیے تمام تر کوششیں کی عمران خان کی جانب سے کہا گیا وزیر آزم عمران خان نے بین الاقوامی خبر ادارے کو انٹرویو دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ جوہری ممالک کے درمیان جنگ کے خطرات بڑھ رہے ہیں جبکہ انہوں نے مودی سرکار کو جرمن نابضی قرار دیا مذاکرات کے لیے تمام تر کوشش کی باتچیت کا امکان نہ ہونے کے برابر ہمسایہ ممالک کے درمیان فوجی تناؤں میں اضافہ وزیر آزم عمران خان نے اسلام آباد میں امریکی اخبار نیوارک ٹائمز کو دیے گئے ایک انٹرویو میں کہا انہوں نے خطے میں قیام امن کے لیے بھارت کی طرف کئی بار ہاتھ بڑھایا اور باتچیت کی کوشش کی لیکن وقت قسمتی سے بھارت میں ان تمام کوششوں کا مصبت جواب نہیں دیا اب موتی سرکار سے باتچیت کا امکان نہ ہونے کے برابر ہمسایہ جوری ممالک کے مابین جنگ کے خطرات بڑھ رہے ہیں انہوں نے کہا وہ جب ماضی میں جھانٹے ہیں تو انہیں خطے میں قیام امن کی خواہش اور بھارت سے باتچیت کے لیے کی گئی اپنی تمام کوششیں رائے گا ہوتی نظر آئیں وزیر آزم عمران خان نے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت تبدیل کرنے اور وادی میں انسانی حقوق کو پامال کرنے پر بھارت سرکار پر بڑی تنقید کرتے ہوئے کہا اقوام متحدہ کی امن فوج اور مبسرین مقبوضہ کشمیر بھیجے جائیں دو ایکی طاقتیں آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ہوئے ہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے کشیر بھی بڑھنے کا خطرہ ہے دنیا کو اس صورتحال سے خبردار رہنا چاہیے خچا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں نسل کشی ہونے والی ہے اسی لاکھ کشمیریوں کی جانے خطرے میں ہیں نئی دلی حکومت نازی جرمنی جیسی ہے وزیر آدم نے کہا صدر ڈاللڈ ٹرم کو انتہائی تباہ کن صورتحال کے خطشے سے آگاہ کر دیا ہے دوسری جانب وزیر آدم امنان خان نے ٹوٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ کشمیری تمام بنیادی حقوق اور آزادی سے محلوم ہیں بھارت نے مقبوضہ جمہور کشمیر پر ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے انہوں نے مزید لکھا کہ بھارت قابض افواج نے کشمیریوں سے عبادت کا حق بھی چھین لیا ہے عید الازحاہ پر کشمیریوں کو نماز پڑھنے کی اجازت بھی نہیں دی گئی آج دنیا مذہبی بنیاد پر تشدد کا شکار افراد سے اظہار یک جہتی کر رہی ہے آج کے دن ضروری ہے کہ دنیا کشمیریوں کی نسل کشی کے خلاف ٹھوس لائے عمل دے ادھر کشمیری نوجوانوں نے سری نگر کا علاقہ سورہ بھارتی فوج کے لیے نو گو ایریا بنا دیا ہے مقامی رہائشیوں نے خندقیں کھود لی ہیں ٹن شیٹ لکڑی کے بالے آئل ٹانکس اور کنکریٹ پلرز لگا کر علاقے میں بھارتی فوج کا داخلہ بند کر دیا گیا ہے بھارت کے خلاف شدید احتجاجی مظاہرے بھی کیے جا رہے ہیں خبر ایجنسی کے مطابق بھارتی فوج تین بار علاقے میں داخل ہونے کی ناکام کوشش کر چکی ہے بھارتی فوج تین بار علاقے میں داخل ہونے کی ناکام کوشش کر چکی ہے کشمیری نوجوان پتھراؤں سے فوج گمار بھگاتے ہیں خبر ایجنسی کے مطابق جیسے ہی بھارتی فوج علاقے میں گھسنے کی کوشش کرتی ہے مساجد کے لاؤڈ سپیکر سے اعلانات کر کے نوجوانوں کو اکٹھا کر لیا جاتا ہے آگے بڑھیں گے ایک اور جمعہ ایک اور بڑا فیصلہ جج ارشد ملک ویڈیو سکینڈل کیس کا فیصلہ کل ہوگا سب نظریں سپریم کورٹ پر جم گئی ہیں اسلامباد ہائی کورٹ نے البتہ جج ارشد ملک کو موطل کر کے لہور ہائی کورٹ بھیجوا دیا جج ارشد ملک ویڈیو سکینڈل جسے منظر عام پر مسلم لیگ نون کے رہنمال آئے اس کے بعد اسلامباد ہائی کورٹ نے اس کیس کو ٹیک اپ کیا جج کو واپس لہور ہائی کورٹ بھیجا گیا اور محکمانہ کارروائی کی ہدایت کی گئی ہے لہور ہائی کورٹ کو یہاں پر وقت ہو ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہیے ہائی ایت سید آشناز ہیر thank you for watching دنیا نیوز for more videos and updates don't forget to click the subscribe button keep watching دنیا نیوز